کہ جو تھیریز جتنی بھی ہیں چاہے وہ لپرلزم ہے، مارکسزم ہے، ریشنلزم ہے یا ریلزم ہے وہ ہمیشہ گریٹ پاور کے بیہیوئر کو ایکسپین کرتی ہے، سمالر پاور کے بیہیوئر کو ایکسپین نہیں کرتی یعنی جو انہوں نے ترینڈز این پیٹرنز گریٹ پاور کے بیہیوئر میں دیکھے ہوئے اس کے مطابق تھیری کو ڈبلپ کیا ہے اور وہ تھیری آگے جا کے پیراڈائم کی شکل اتیار کر جاتا ہے لیکن ہم چونکہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں پیریفرل نیشنز کے اندر تو ہم بھی اپنے ممالک کو ان تھیریٹیکل پیراڈائمز کے ذریعے سے پریڈیشنز کے ذریعے سے کسی حد تک اپنے بیہیوئر کو ایکسپین کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری دوسرا یہ ہے ڈاؤک صاحب کہ جو امریکہ کا بیہیوئر ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایکسٹرنل ورلڈ کے اندر کہ وہ بڑا ریلسک بیہیوئر ہے ریل پولیٹی پہ یقین رکھتا ہے امریکہ اور آپ کو یاد ہوگا جب پورڈ وار ختم ہوئی تھی تو جہاں پہ امریکن فارن پولیسی کے گائیڈ لائن کے حوالے سے مختلف تھیریٹیکل سجیشنز آئیتی وہاں پہ ایک آئیتی ریالیزم بلس کے ریل پولیٹی میں جو آلائنسز ہے بہت ہی ریالیزم میں آلائنسز بڑے امپورٹن یا تو آپ نے اپنی پاور کو بڑھانا ہے یا آلائنسز بنا کے اپنی پاور کو بڑھانا ہے اپنے مخالف کے خلاف ڈاؤڈ صاحب اگر آپ امریکن ہسٹری دیکھیں تو امریکہ کبھی بھی کسی پہ فولی ٹرسٹ نہیں کر ستنہ سو سیونٹین سیونٹی سکس سے لے کر اور اسپیشلی سیونٹین ایٹی سکس ایٹی سیونٹ میں جب کانسٹیٹوشن بنا جارج واشنگٹن فیلے پریزیڈنٹ بنے دو ٹمس و پریزیڈنٹ رہے اور پہلے ہی پریزیڈنٹ میں آپ دیکھئے گا کہ فرانس جس نے مدد کی امریکن ویپن کے ذریعے بھی اور اپنے سولجرز بیج کر بھی جو برطانیہ کی کالونائزیشن سے آزادی دلائی انگلینڈ اور فرانس کی جنگ ہوئی تو امریکن یوٹرل ہو کے کھڑا ہو گیا اسلام علیکم میں محسن زفر یہ ہے Talking Politics ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر منبر حسین صاحب ڈاکٹر صاحب سیٹ ہے ان کے پاس امریکن سٹڈیز سینٹر میں قید آزم جنیورسٹی میں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جوائنٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر جون میر شیمر شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں آپ بہت اب چیدرہ جانتے ہیں ایک تاروں فرم کے ساتھ ان کا آئیڈیا ہے ریالیسم ان پورن پولیسی کا ہی لیکس تو سی ٹھنگز دا وی دی آر اور جیسے چیزیں دی آئیٹی دا مووو فوروڈ انٹرنیشنل ریلیشنس اس فریمورک میں رکھ کے یا ذرا تھیوریٹیکل ہی سمجھنے کش کرتے ہیں پاکستان کی فورن پولیسی کو آپ کے ساتھ پاکستان کی فورن پولیسی کیسی رہی ہے ایک تو یہ جنرلی پاکستان کی فورن پولیسی ہے لیکن سوری جو ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا جب سی سی پیکس سٹارٹ ہوا اسپیشلی اس وقت کہا گیا پاکستان کی جیوگریپکل لوکیشن کو بہت فوکس کیا گیا ہائیڈائٹ کیا گیا بلکہ یہ اجازت تجھے کہنے کی بیچنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ ویسے ہو نہیں پایا جیسے کہا جا رہا تھا اس پہ روشن ڈالیے گا کہ یہ کیوں نہیں اس طرح سے چیز داگے بڑی ڈاکٹ صاحب پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو آپ نے جان بیر شاہیمر کا ذکر کیا بہت بڑے ٹوئنٹی ایت ٹوئنٹی فرس سنچری کی بہت بڑے تھنکر ہیں فلوسفر ہیں اور میں سمجھتا ہوں ہمارے خوش قسمتی ہے کہ ہم انہیں جانتے ہیں ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور انہوں نے افنسیو ریالیزم جو کہ بڑا امپورٹنٹ ویرینٹ ہے ریالیزم کا نیو ریالیزم میں وہ اس کے خالق ہے بنیادی طور پر اب ان کی ازمشن یہ ہے کہ ایک اناکک ورلڈ ہے جس میں کوئی سپیریئر لاو ایجنسی موجود نہیں ہے لہٰذا جو ریاستیں ہیں وہ اپنی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے کسی اور ریاست کی طاقت کو یا تو بڑھنے نہیں دیتے یا اپنی طاقت کو بڑھاتے ہیں اور اس کو ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں وہ اپنے مخالف کی طاقت سے زیادہ دوسری بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو تھیریز جتنی بھی ہیں چاہے وہ لیپرلیزم ہے مارکسزم ہے ریشنلیزم ہے یا ریالیزم وہ ہمیشہ گریٹ پاور کے بیہیوئر کو ایکسپین کرتی ہے سمالر پاور کے بیہیوئر کو ایکسپین نہیں کرتی یعنی جو انہوں نے ٹرینڈز اینڈ پیٹرنز گریٹ پاور کے بیہیوئر میں دیکھے میں اس کے مطابق تھیری کو ڈیبلپ کیا ہے اور وہ تھیری آگے جا کے پیراڈائم کی شکل اختیار کر جاتی ہے لیکن ہم چونکہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں پیریفرل نیشنز کے اندر تو ہم بھی اپنے ممالک کو ان تھیریٹیکل پیراڈائمز کے ذریعے سے پریڈیشنز کے ذریعے سے کسی حد تک اپنے بیہیوئر کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرا نکتہ یہ ہے جو امریکہ کا بیہیوئر ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایکسٹرنل ورلڈ کے اندر کہ وہ بڑا ریالسٹ بیہیوئر ہے ریال پولٹیک پہ یقین رکھتا ہے امریکہ اور آپ کو یاد ہوگا جب کوڑ وار ختم ہوئی تھی تو جہاں پہ امریکن فارن پولیسی کے گائیڈ لائن کے حوالے سے مختلف کریٹیکل سجیشنز آئی تھی وہاں پہ ایک آئی تھی ریالیزم پلس کہ ریال پولٹیک میں جو آلائنسز ہیں بگاہ ریالیزم میں آلائنسز بڑے امپورٹن ہیں یا تو آپ نے اپنی پاور کو بڑھانا ہے یا آلائنسز بنا کے اپنی پاور کو بڑھانا ہے اپنے مخالف کے خلاف تو ریالیزم پلس یہ تھا کہ دنیا میں نئے آلائنسز جتنے بنیں گے اس کی لیڈرشپ امریکہ کرے گا اور امریکہ کسی بھی متبادل طاقت کو اٹھنے نہیں دے گا جبکہ چائنہ کو اگر آپ ایکسپلین کرنا چاہیں تو چائنیز بیہیوئر اس کو نیو لیبرلزم ایکسپلین کرتا ہے بگاہ چائنہ کبھی بھی ریال پولٹیک میں اس نے یقین نہیں رکھا چائنہ کی پندرہ سو سالہ تاریخ میں آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ اس نے کسی علاقے کو جا کے کالونائز کیا ابھی بھی جو چائنہ کا بیہیوئر ہے وہ کنیکٹیوٹی ایکانومی کی بات کرتا ہے اور ونمن سیچویشن کی بات کرتا ہے کوئی نیا پیراڈائم لا کے پیش نہیں کر رہا چاہے وہ پولٹیکل ہو یا ایکنومک آرڈر ہو نہ پولٹیکل آرڈر دے رہا ہے نہ ایکنومک آرڈر دے رہا ہے تو لہٰذا اس کو ریال پولٹی کے مطابق عمل کرنے کی زیادہ ضرورت یا جارگن اٹلیس وہ ایڈاپ نہیں کر رہا جبکہ امریکہ جو ہے اس کی چونکہ سپریارٹی ملٹری سپرینٹھ میں بہت زیادہ ہے تقریبا ناؤنڈ آبان کچھ سو اسی اور اب تو کہتے ہیں سات سو ساٹھ بلین ڈالر ڈیفنس بجٹ ہے جبکہ چائنہ کا دو سو ساٹھ بلین ڈالر ڈیفنس بجٹ ہے اور باقی پر بہت بہت فرق ہے اور پھر امریکہ ایسی پارٹ اپ دے ورل ویڈن ٹویٹی فور آرز میجر وار سٹارٹ کر سکتا اس کے پاس کیپیبیلٹی ہے چائنہ کے پاس یہ کیپیبیلٹی موجود نہیں ہے تو پاکستان جو ہے اس وقت وہ درمیان میں ہے وہ ایک تو امریکہ سے متاثر ہوئے جو پاکستان کی جو ملٹری سٹرکچر ہے اس کی جو مانڈرنائزیشن ہے وہ امریکہ کے مرہون منت ہے اور وہ امریکہ کے مفادات اور اپنے مفادات کو لے کر اس ملٹری پار کو استعمال کرتے نظر آتا ہے ساؤت ایشیا ان آؤٹ آف ساؤت ایشیا انڈر د امبریلا آف یونائیٹی نیشن پیس کیپنگ فورسز سومالیہ اس کی مثال ہے جس پہ بلیک ہاک مووی بھی بنی ہوئی امریکہ جس میں جنرل زینی نے اپنی کتاب اس کا تسکتہ بھی کیا دوسری طرف چائنہ ایکنومک پروسپریٹی کی بھی بات کرتا ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا جو ہماری اسٹیٹڈ فارن پولیسی ہے اس میں ہم کہتے ہیں ہم جیو پولیٹک سے شیفٹ کر رہے ہیں جیو ایکنومک کی طرف اب تیسرے ایسپیکٹ کی طرف آ جاتے ہیں پاکستان کی فارن پولیسی پاکستان کی فارن پولیسی میں سر ٹین چار ایسپیکٹ بڑے امپورٹن پہلا ایسپیکٹ تو یہ ہے ریالیزم کا ہماری بیہیوئر میں ریالیزم کا عکس نظر آتا ہے جب میں بیہیوئر کے بات کر رہا ہوں انٹرنل این ایکسٹنل دونوں بیہیوئرز کی بات کر اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان بوجود میں آیا تو کمزور تھا پاکستان کوئن ایک طاقت کی حمایت کی ضرورت تھی اور ہم نے امریکہ کی حمایت کی اور سیٹو سینٹو میں جوائن کیا اور چونکہ ملٹری ایڈ کا زیادہ فلو تھا پاکستان کی طرف اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں جی ایج کی اور پینٹاگون کی بہت پلوز ریلیشنشپ ہے آپ کے ساری ایڈز بند ہو جاتی ہیں لیکن ملٹری اینڈ ڈیفنس ایڈ آپ کی چلتی رہتی ہے مشاورت چلتی رہتی ہے تو لہٰذا جو ڈیسیشن میکنگ ہے پاکستان کا اس میں ڈیفنس کا جو ایسپیکٹ ہے وہ بھاری نظر آتا ہے چاہے امریکہ کے ساتھ تعلق ہوں چین کے ساتھ تعلق ہوں ترکی کے ساتھ تعلق ہوں سعودی عرب کے ساتھ تعلق ہوں ایون ایراک کے ساتھ جو بن رہے ہیں اس میں ڈیفنس کا ایلیمنٹ ڈومینیٹ کر رہا ہے اس وقت ریالیزم ریفلیکٹ ہوتی ہے پاکستان کے بی ای بی میں دوسرا آئیڈیالیزم چونکہ پاکستان ایکنومیکلی بھی کمزور تھا اور امریکن آئیڈیال کو ایڈاپٹ کیا پاکستان نے اور اب چائنیز آئیڈیالیزم کو ایڈاپٹ کر رہا ہے مقصد یہ تھا کہ ہم ایکنومیک پروسپیریٹی بھی حاصل کریں اور پھر آپ نے دیکھا کہ نائنٹین سکسٹیز تک ہم نے وہی پیٹرن ڈاپٹ کیا اور پاکستان کی ایکنومیک گروت بھی تل نائنڈین نائنڈیز بہت شاندار تھی اس گھتے کے اندر تیسرا ایسپیکٹ جو ہے پاکستان کی ریلیجیس آئیڈیالوجی کا ایسپیکٹ بھی ہے چونکہ جو سب کانٹیننٹ کی پولیٹکس تھی اس میں مسلم لیگ نے حمایت حاصل کرنے کے لیے جو مذہبی نظریہ ہے اس کا استعمال کیا اور پھر یہ پاکستان کی فارن پولیسی کا ایمپورٹنٹ سورس بھی بن گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو فارن پولیسی ہے یا کسی بھی فورم پہ جو پاکستان جاتا ہے تو مسلم امہ یا اس سے ریلیجیس آئیڈ ایشوز یا ان کے ساتھ ریلیشنشپ پہ زیادہ فوکس نظر آتا ہے اسپیشلی آپ سعودی عرب کے ساتھ دیکھتے ہیں آپ ترکی کے ساتھ دیکھتے ہیں آپ یو اے ای کے ساتھ دیکھتے ہیں آپ ملائشیا کے ساتھ دیکھتے ہیں اور انڈونیشیا بھی اس کے اندر آتا ہے تو یہ تین چار ایسپیکٹ جو ہیں یہ بڑے آپ کو نمائیہ نظر آتے ہیں اب اس سے ہوا یہ ہے جو پاکستان کی جو مسنگ ایسپیکٹ ہے فارن پالیسی یا انٹرنل بیہیوئر کے اندر وہ پاکستان کی اپنی ذاتی علاقے کی تاریخ ثقافت اور اقدار مثال کے طور پہ ہم نے ڈیموکریسی تو لے لیا باہر سے لیکن جو ہمارے علاقے کی اقدار تھیں اس میں جو جمہوریت کا انصر موجود تھا پنچائد کی شکل میں جرگا کی شکل میں اوتار کی شکل میں اسے نہیں ایڈاٹ کیا یا اسے ریفائن نہیں کیا ڈیاریکٹ ہم نے ویسٹن ڈیموکریسی کو لے کر امپلیمنٹ کیا جس کے لیے ہمارا علاقہ ہمارے ازہان ہماری تاریخ ہماری ثقافت تیار نہیں کیونکہ وہ ڈیموکریسی اب اس کا پسے منظر میں اپنی تاریخ اپنی ثقافت اپنے اگدار ہیں تو اس وجہ سے یہ مسنگ ایسپیکٹ ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ سم ٹائمز ہماری جو فارن پالیسی ہے ایدر ری ایکشنری نظر آتی ہے یا تھوڑی بہت کرفیوزڈ اینڈ کامپلیکس نظر آتی ہے اس کی بنیادی بجائی ہے یہ ایک سافٹ ویئر کانفلیکٹ نظر آتا ہے یعنی ایسا سافٹ ویئر لے کے ہم یہ ہارڈ ویئر رن کرنے کی پوش کر رہے ہیں جن کی کمپیٹیبلیٹی نہیں ہے آپس میں کمپیٹیبلیٹی نہیں ہے بلکل یہ ویسٹرن موڈل یا امریکن موڈل اپنی دیموکریسی ہے وہ ہمارے ہارڈ ویئر کے ساتھ مکمل میل نکھا دی آپ کی اس بات سے ہنری کسنزہ ساتھ کی بات بھی یاد آئی کہ انہوں نے ایسٹ اور ویسٹ کی جو فورن پولیسی میں فرق بتایا اور ایڈور سہید نے اوریینٹلیزم اسے پورٹ بھی کیا ہے تو وہ جو بنیادی فرق ہے ایسٹ اور ویسٹ میں وہ ہے نیوٹونیان ریولوشن کا اور دیر فور جو ویسٹرن فورن پولیسی کا ڈیزائن ہے وہ زیادہ پیگمیٹک ہے ویرہیس جو ہمارا ایسٹ کا یا اوریینٹل چلے پاکستان کا کہلے وہ زیادہ پروفیسیز پہ ویش لسٹ پہ بیسٹ ہے تو یہ کانفرکٹ بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جب ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں جاتے ہیں دوسرے ملکوں کے سپیشلی ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ ہماری ڈیلنگ میں یہ ایلیمنٹ بھی کہیں آتا ہے کیونکہ وہ ریلیجیس آئیڈیالوجی اگر ہائیلائٹ ہو جائے تو اس میں سپریچوال ایلیمنٹ اس طرح یہ کانفرکٹ بھی آتا ہے تو ہمارا ڈاک ساب اگر اگر ایسٹ میں صرف پروفیسیز ہوتی تو کبھی بھی سب کانٹیننٹ بلو برڈ کے نام سے دنیا میں نہیں جانا پہچھانا جاتا ڈاک ساب اس میں دو پہلو سے ہم چیزوں کو دیکھ سکتے پہلا پہلو یہ کہ یہ جو ایسٹرن ورلڈ ویو کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ایسے ہمارے پاس ایویڈنس ہیں جو کہ یہ بیسک جو ایسٹرن ہے ہنری کسنجر کی اس کو ہم دنائے کر سکتے پھل فرض اگر ہماری تاریخ پروفیسیز کے اوپر ہے تو پھر جو سب کانٹیننٹ کی ایمپائر تھی مغل ایمپائر تھی پھر اس کو ایمپائر نہیں ہونا چاہیے تھا وہ بلو برڈ کے نام سے دنیا میں نہیں پہچانی جاتی پھر ایجپشن ایمپائر بھی نہیں ہوتی اب باسیت بھی نہیں ہوتی آٹومن بھی نہیں ہوتی ایک منائیڈ ایمپائر بھی نہیں ہوتی تو یہ پروفیسی تو پہلے میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا دوسری بات اب امریکن اس طرح کیوں سوچ تے ہیں امریکہ کا ایک اپنا ورل بیو ہے امریکہ کے تین بنیادی ایسپیکٹ ہیں دنیا کو اس طرح سے دیکھنے کا سیکنڈ ورل وار کے بعد جب سارے پاور زمی بوس ہو گئے یا ان کی طاقت ختم ہو گئی تو امریکہ کے پاس ایکسٹرا پاور تھی تو امریکہ نے سوچا کہ اب کیا کریں تو لہٰذا اس نے دنیا میں جانکنا شروع کیا اور وہ سمجھتا تھا کہ جس طرح وہ دنیا کو دیکھتے ہیں دنیا کو اسی طرح سے ہم فریم کرتے جس کو آپ مینیفیسٹ دیسٹینی کہتے کہ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے مینیفیسٹ دیسٹینی کے مطابق جو ایمپورٹنٹ ازمشن یا فلوسفی ہے امریکن فاؤنڈنگ لیون کے بعد کندولیز رائز نے جس طرح آرٹیکولیٹ کیا تھا اپنے رائٹ آف پریمٹیب سٹرائی کو انہوں نے کہا تھا کہ رومن ایمپورٹ سے زیادہ ہم طاقت ورہیں تو دس ایمپورٹ کہ ہم جا کے ہٹ کریں لوگوں کو اگر وہ دنیا کے لیے یا ہمارے لیے خطرہ جانتے ہیں کہ موریلیٹی کیا ہے تو دنیا کو اس طرح ہم نے شیپ اپ کرنے آئے تو لہٰذا دنیا کو اس نظر سے دیکھتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہنری کسنجر صاحب کا یہ فلسفہ ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا ہنری کسنجر صاحب کی ایک اور ازمشن بھی دی نکسن کی ایڈنسٹریشن کے اندر جب اسٹیٹ سیکرٹی تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ جمہوریت کو جا کے اس کی حمایت شروع کر دے اسپیشلی اس جمہوریت کی جس کے نتیجے میں انٹائی امریکن لیڈرز پار میں آتے ہیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ مصدق کا ریولوشن تو ہمارے سامنے جس طرح اس کی ریجیم کو ٹوپل کیا گیا خود ناصر کے خلاف جو کچھ ہوتا رہا وہاں پہ لیبنان میں بہت کچھ ہوتا رہا یعنی دنیا میں دیران مینی اگزیمپلز جہاں پہ امریکن سے جا کے جو ڈیموکریٹک ریجیم سی اس کو ٹوپل کرتے یہ جو آپ نے جان میر شائمر کا آخری پوائنٹ بتا رہا ہوں جان میر شائمر کا جو آخری پوائنٹ آپ نے دیکھا ہوگا اس ڈیبیٹ کے اندر جو جیفری سیش کے ساتھ تھی اس میں انہوں نے بڑا ایک انٹریسٹن پوائنٹ ریس کیا اور وہ پوائنٹ یہ تھا دو ہٹلر واز ایموکریٹک لیڈر اور امریکہ کھڑا ہوا ریشیا کے ساتھ جہاں پہ ایموکریٹک لیڈر موجود نہیں تھا تو انٹریسٹ جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے اور یہی ہنری کیسنجر کا فلصفہ تھا کہ ہر ملک اپنے انٹریسٹ ہوتے ہیں لیجٹیمیٹ انٹریسٹ ہوتے ہیں اگر وہ ان کو پرسو کرتے ہیں تو یہ ان کا لیجٹیمیٹ رائٹ ہے لہذا گلوبل ساؤت میں اگر کوئی ریاست انکلوڈنگ پاکستان اپنے مفادات کے تحت دی رسکنگ کرنا چاہتی ہے دی کپلنگ نہیں کرنا چاہتی اور ون ون سچویشن یا بیلنس کرنا چاہتی اپنے پاور کو چائنہ کے ساتھ بھی رشیہ کے ساتھ بھی امریکہ کے ساتھ بھی تو پاکستان has legitimate right to do this ریاست کے چار بنیادی کام ہیں اور ان کاموں میں ریاست نے security بھی دینی ہے ویل fair بھی دینی ہے اور protection بھی دینی ہے جو right of property and prosperity ہے اس کو بھی ہے کیونکہ یہ ہم نے جو USA کی dealing پاکستان کے ساتھ پچھلے پچھس سال میں رہی ہے جب سے پاکستان نے نیوکلئر power ڈیکلیئر کیا ہے اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ ایک ڈیفرنٹ ٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ رکھی اور انڈیا کو زائر ہے انہوں نے پاکستان پہ تو وہ انڈیا نے وہ ability to exercise their national interest اس right کو انہوں نے آگے لے کے آئے ہیں اور اس کو مانا بھی کیا ہے جبکہ پاکستان کے ساتھ یہ صلوق نہیں ہوا ہے اس میں right تو ہے لیکن ability نہیں ہے to exert that right دیکھیں پاکستان کے جو اہداف ہیں global level کے نہیں ہیں in fact سب regional level کے بھی نہیں ہے ہمارے جو اہداف اگر آپ دیکھیں کہ ہم خطے کے اندر balance رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری security کو گزن نہ پوچھے اور دوسرا ہم connectivity کے ذریعے سے prosperity چاہتے ہیں اور وہ بھی سب regional level کے اوپر جاتے ہیں کہ اس region کے جتنے بھی ممالک ہیں اسے فائدہ اٹھائیں انڈیا کیونکہ سائز میں بڑا ہے اور امریکہ کی انڈیا کے حوالے سے آج پریفرنس نہیں ہے کوڑ وار میں بھی آپ کو یاد ہوگا 1965 کی وار ہو یا 71 کی ہو امریکہ نے ہمارے اوپر امبارگو لگا دئے سائن او انڈیا کی جو وار تھی 1962 اس پہ ویس نے انڈیا کو سپورٹ دی تھی اور ویپن کی ترسیل کی تھی تو پریفرنس ہے اور اگر امریکہ کی جگہ اور میں امریکہ کو اس میں غلط بھی نہیں کہوں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ امریکہ کی جگہ اگر ہم ہوں اور ہمارے سامنے ایسے دو ممالک ہوں کہ ایک کی مارکیٹ بھی بڑی ہو ریسورس بھی زیادہ ہوں اور وہاں سے ہمیں فائدہ بھی زیادہ حاصل ہوتا ہو تو ہمارا تلٹ اس طرف ہوگا اور آپ نے دیکھا کہ پرشن گلف میں اگر ہمیں زیادہ فائدہ سعودی عرب کی طرف سے ہوتا ہے تو ہمارا تلٹ بھی وہیں پہ نظر آتا ہے تو ممالک اس ریال پالٹی کے اندر اپنے مفادات کو دیکھتے اور مفادات کے ساتھ چلتے یہ تو برا منانے کی بات نہیں ہے یہ تو ریال پالٹی ہے یا ریال ایڈیا ہے اس میں تو ایسے ہی بیٹھتی ہے جتنا انہوں نے ہمیں curtail کرنا تھا وہ تو کر لیا جتنا contain کرنا تھا وہ بھی کر لیا ہماری economy سے لے کے باقی معاملات کو لے کے they never allowed us to play big for our size nuclear weapons تو آپ کے پاس آگئے لیکن اب آپ کا ایک limited روڑ ہوگا you have to deal with your internal matters rather than looking outward at all تو وہاں تک تو انہوں نے رکھا یہاں پہ سوال دوسرا بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب انڈیا کے ساتھ ان کی dealing آتی ہے تو پاکستان کو کتنا contain کرنا چاہتے ہیں کتنا size رکھنا چاہتے ہیں کیا فرینڈ نہیں ہے اور رائے بھی نہیں ہے اس سوال میں اگر ان کے کسی back of the mind یہ آئیڈیا موجود ہے تو پاکستان کو ایک رجز دادہ دمانا بھی نہیں چاہیں کیا کہیں گے آپ بلکل آپ نے سوال میں ہی جواب دے گیا پہلے تو ہمیں یہ سمجھ چاہئے کہ پاکستان کوئی بہت چھوٹا ملک نہیں ہے میڈل گرینج پاہر ہے اور پاکستان پیووٹ ہے ایشیا کا اور یہی وجہ ہے کہ ایسی کی ریالائزیشن ہے اس لیے دینیل مارکی نے کتاب پاکستان میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ پاکستان سے ایسی کیوں نہیں نکل چاہے کیونکہ پاکستان کنیکٹ کرتا ہے ویسٹ ایشیا اور باقی ریجن کے ساتھ اور پھر پاکستان کی فوج ایک تقریف پروفیشنل فوج ہے مثال کے طور پر اگر امریکن کو کمپیر کرنا پڑے انڈین فورس کو اٹھانا ہے کسی خاص آپریشن کے لیے یا پاکستانی فورس کو تو وہ پاکستانی فورس کو آپ کریں بگا ویسٹرن اسٹرکچر کے اوپر ٹرینڈ ہے اور ویل ٹرینڈ ہے اور پروفیشنل سٹرونگ ہے تیسری بات جو کیاپیبلیٹی کی جہاں تک پاتھ آتی ہے چاہے وہ نیوکلر ویپن کی بات ہو یا ایر فورس کی ایفیشنسی کی بات ہو پاکستان کا سپیریئر ہینڈ ہے تو کہنا میں یہ چاہوں گا کہ امریکنز کو اس کی خاص ریالائزیشن ہے لیکن جو پاکستان میں جو جذباتی پن آپ کو نظر آتا ہے تو وہاں ایک در پیدا ہوتا ہے ویسٹ کے اندر کہ آپ جو کلیش اوپ سیولیزیشن میں سیولی پی ہنٹنگٹن نے بھی جس کا ذکر کیا کہ اگر ویسٹر سیولیزیشن کو چیلنج پوز ہوگا تو وہ دو سیولیزیشن کے اندر پوٹینشن موجود ہے ایک مسلم یا اسلام سیولیزیشن اور دوسری کنکیوزیس اور دونوں کا لائنس ہو سکتا یعنی اس میں اگر پاکستان جو نیوکلو پار ہے اور چائنا تو وہ ایک در موجود ہے جس کے لیے وہ پھر انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں اور انڈیا کو کرٹیل کرنے کے لیے پاکستان کو بھی دیکھتے ہیں اور پھر آپ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ امریکن تینکرز میں آرہ ہے کھل کے کہ کیا بھارت پہ آپ مکمل طور پہ اعتبار کر سکتے ہیں جواب نہیں اور یہ یہ کیونکہ جو افنسیو ویپنز کی ٹیکنالوجی انڈیا کو دینی تھی وہ انہوں نے روک دیئے دیفنسیو نیچر کی انہوں نے دینا شروع کر دیئے یہاں تک کہ تیجہ کے لیے جو انجنز پروائیڈ کرنے تھے وہ بھی انہوں نے روک دی ہیں تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں اور پھر آپ دیکھیں اگر انڈیا کلیم تھی کہ بنگلہ دیش کے معاملے پہ امریکن تھے اس کے اندر اور جس طرح سے ریسیب کیا جا رہا ہے محمد یونس کو امریکہ میں تو پھر تو آپ سمجھئے کہ انڈیا کو بھی cut to size رکھ نہ چاہتے یہ سمجھنا چاہتے یہاں پہ آپ سے فرد میرا جو سوال میں جواب تھا وہ تو بہت مختصر تھا یہ امریکن تھنکرز میں سوچ پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے انڈیا کے بارے میں کیوں سوچ شروع ہوا انڈیا کو ایک unreliable پارٹنر کے سوٹ لاؤڈ صاحب اگر آپ امریکن ہسٹوی دیکھیں تو امریکہ کبھی بھی کسی پہ فولی ٹرس نہیں کرتا ستنا سو سیونٹین سیونٹی 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 جب جارج واشنگٹن پہلے پریزیڈنٹ بنے دو ٹرم سو پریزیڈنٹ رہے اس کے بعد جب انہوں نے فیر بیل سپیچ دی انہوں نے ذریعے بھی اور اپنے سولجرز بیج کر بھی جو برطانیہ کی کالونائزیشن سے آزادی دلائی جب انگلینڈ اور فرانس کی جنگ ہوئی تو امریکہ نیوٹرل ہو کے کھڑا ہو گیا تھا امریکہ نے فرانس کا ساتھ نہیں دیا لیکن جرمنی اور جیپین امریکہ کی علائے تھے لیکن پوسٹ کولڈ ہی امریکہ کو تلقین بھی کی گئی پوسٹ کولڈ بار میں کلنٹن کے ایڈمیسٹریشن کے دورانیے میں کہ آپ نے اپنے علائنس کو چینج کرتے رہے تو ویسٹ جو علائے تھا اب وہ شفٹ ہو کے آگیا ہے انڈیا کی طرف اور ایک نیا علائنس بنائے کوارڈ کی چکل میں اور اگر انڈیا اتنا ہی موتبر تھا تو آکس بنانے کی ضرورت نہیں تھی آکس کا بھی پرفض بھی اور پھر انڈیا کو دبانے کے لیے آپ نے جس طرح منگلا دیش کے اندر تبدیل آئی ایک تو آپ نے یہ دیکھا دوسرا انڈیا انٹرنل آپوزیشن کو حمایت کس کی حاصل تھی موتی صاحب نے تو ان کو کارنر کر دیا تھا وہ دوبارہ کیسے یک دم سامنے آئے اتنی شیٹ کیسے لے گئے اتنا نیریٹیو ان کا کیسے بنا اور جو ان کا کی سپورٹر تھے یہ بہت ہی ویل نون سوشل میڈیا انفلونسر ہیں کیا نام ہیں ان کے ملینز میں ان کے فالو دینا کہ مودی سے انڈین ڈیموکریسی کو خطرہ ہے اور پھر فیٹ اف میں ریپورٹ آنا کہ ٹیرر فائنانسنگ کر رہا ہے انڈیا اور پھر یہ کہنا کہ اللیگل ویپنز کی ترسیل میں سب سے زیادہ انڈیا نظر آ رہا تو فیٹ اف کس کے ہاتھ میں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مکمل طور پہ امریکہ انڈیا پہ ٹرسٹ بھی نہیں کر رہا اور اب تو یہ بحیث شروع ہو گئی ہے خود واشنگٹن ڈی سی کے اندر جس میں ایشل ایلیسن کا بھی آرٹیکل فارن پالیسی کے اندر کہ کیا بھارت اس قابل ہے کہ امریکی اسٹریٹیجک مفادات ایشیا پیسیفک میں جو ہیں اس کو حاصل کر پائے گا امریکہ کے لیے اس نے ڈاؤٹس شو کی ہے کہ ان کو سجیشن یہ آئی ہے کہ آپ پاکستان سے بالکل تعلقات کو ختم نہ کریں پاکستان آپ کا پرانا علائے رہا ہے اور ہر موقع پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو ہے تو امریکہ ہمیشہ بیلنس جاتا ہے اور ہم بہت ہی آسان طریقے سے پیس چھوٹ کھل کے دیکھ جو سیٹو سینٹو کا جب وہ سارا ماحول تھا اس میں اس وقت کی جو سیچویشن تھی اس میں پاکستان کا کی جیو پولیٹکس کا حصہ تھا تو جس طرح سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں بنگرادیش میں صورتحال بن رہی ہے کہ پاکستان کی طرف اتنا جھکا ہو ہے اور وہاں پہ اپنا قومی طرح آنا اور جھنڈا چینج کرنے کی بیوارت ہو رہی ہے تو کوئی ایسا محل بن رہ ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ دوبارہ قریب لیا اگر یونیفیکیشن نہ ہو تو کوئی ان کی آپس میں ایسی بانڈنگ ہو جائے جس سے جو پیسیفک اوشیان میں ساؤڈ چائنہ سی میں جو کچھ ہو نا ہے پھر وہ بنگلہ دیش پاکستان can do that together یہ یہ بالکل possibility میں 2006 مدینے میں ایک شاپ پہ گیا وہاں پہ ایک بنگالی کی وہ شاپ تھی اور جب میں ہی پاکستانی تو وہ مجھے گلے لگا کے رونے لگا کہ ہم دو بھائی تھے اور ہمیں بڑی ساجش کے ساتھ ہمیں دور کر دیا گیا تو ایک realization بنگلہ دیش کے اندر موجود تھی لیکن چونکہ انڈین influence بہت زیادہ تھا تو اس کو دبایا جاتا تھا اور جس طرح سے بیہاریوں کے ساتھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو ایک لعوہ پکتہ ہے جب بھی آپ ظلم حد سے زیادہ کرتے ہیں یا کسی خاص community کو آپ پیوریڈ اف تائم روٹ پاور یا ہارڈ پاور سے دبا کے کورنر کرتے رہیں گے لعوہ پکتا رہے گا اور ایک دن وہ آتیش پھٹے گا تو یہ ہوا ہے اس وقت بنگلہ دیش کے ساتھ تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یونیفیکیشن ہوگی لیکن کم از کم یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو اندرا گاندی صاحبہ نے فرمایا تھا کہ میرا خیال ہے وہ بنگل سے نکل کے دوبارہ زندہ ہوگی تو یہ سیٹویشن ابھی ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں جس کان کے لیے ساری انویسمنٹ کرائی گئی انڈیا میں ان کو لور پاورٹی لیول سے پاورٹی لیول پہ یعنی ایک پروسپیریٹی لیول پہ آنے میں مدد کی گئی امریکن انویسمنٹ ہوئی وہاں پہ جس کام کے لیے تیار کیا جا رہا تھا وہ فرمائش تو ابھی کھل کے نہیں کی گئی ہے اسے وہ فرمائش تو یہ ہوگی کہ اب چائنا کو نٹیں ہماری طرف سے جا یہ ہوگا نا اس دن کے لیے تیار ہی جا رہی تو جب وہ فرمائش ہوگی تب کیا ہوگا ڈاؤڈ صاحب وہ فرمائش اس لیے نہیں کر رہے کہ گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ گولوان میں انہوں نے انڈیا کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا ہے فرنکل سپیکنگ مار بھی کھائی اور ایک ہزار مربع کلومیٹر چائنہ کو دینا بھی پڑا وہ سیون سسٹرز کی طرف سے بھی عرونا چل کی طرف سے بھی چائنیز آ رہے تھے امریکن نے سیٹلائٹ کے ذریعے سے انفرمیشن دے کر انڈیا کو وہاں پہ ہیلپ آؤٹ کیا پہلی بات دوسری بات یہ کہ اگر ڈیولپ ہوتی اور یہ بہت زیادہ بڑی انٹر ڈیپینڈنس ہے دونوں ممالک درمیان میں اور یہی لبرل جو فلوسفی ہے اس کی مین ازمشن بھی یہ ہے کہ اگر ٹریڈ ڈیولپ ہو جائے تو ایک انٹر ڈیپینڈنس ڈیولپ ہو جاتی ہے جس سے وار کو آپ سائٹ پہ رکھیں گے پیکاس پروسپیریٹی زیادہ اہم ہوتی ہے پر آپ نے دیکھا جو جیفری سیش کا آرگیومنٹ تھا جان میر شایمر کے ساتھ وہ بھی یہ تھا کہ کیا آپ نے ہارڈ پاور کے ذریعے نیوکلر وار کے انجام تک جانا ہے یا اپنی پروسپیریٹی کو پروٹیکٹ کرنا قریب جائے اور پھر انڈیا کی جو نیو آلائن سی وہ بھی ایک رکاوٹ ہے ادروائز کبھی بھی ویس کی پوری خواہش کے اوپر انڈیا مکمل طور پر چائنہ کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا دیکھیں نا بڑے سمپل فگرز ہیں کہا نائن پلس ٹریلین ڈالرز کی اکانومی اور کہا پونے چار ٹریلین ڈالرز کی اکانومی کی کیسے کمپیٹ کریں گے بہت بڑا کیا پہ سب بلکہ روپر کیپیٹا انکم ہے ان کی 35 کروڑ آبادی ہے امریکہ کی اور ان کی 1.5 بلین آبادی ہے تو وہ ڈسٹریبیوشن آب بھی ایسے ہے پھر ستر اسی کروڑ لوگ پورٹی لائن پہ ہیں تو یہ سارے فیکٹرز بھی ہیں وہ جو پرسپیرنٹی نظر آ رہی گئے ہے وہ پرسپیرنٹی ان ریل ٹرمز تو پر کیپیٹا انکم اور گسٹیبیوشن آف ویلتھ کے طریقے سے ایسے ہوتی نا تو وہ سارا سسٹم تو وہ ایک ڈیکلیرڈ پولیسی اب ان کی سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان سوک ساؤت ایشیا آپ کو کیسا نظر آتا ہے آنے والے وقت ساؤت ساؤت ایشیا کا مجھے فیوچر ایک تو اچھا نظر آتا ہے اس کو میں آگے جا کے ایکسپلین کرتا ہوں لیکن پاکستان کا جو میجر چیلنج پاکستان کی جو پوز ہو رہا ہے وہ کوئی ایکسٹرنل ورلڈ سے نہیں ہو رہا پاکستان کا جتنا چیلنج ہے وہ پاکستان سے ہی ایمرج کر رہا ہے جو اس وقت ہماری جو پولیٹیکل ٹینشن چل رہی ہے جو ایکنومک کنڈیشن ہماری ہے اور سوسائٹی میں لیک آف جو ہارمونی آپ کو نظر آتی ہے کبھی یعنی پاکستان میں بڑی ہارمونی ہوا کرتی تھی اور ایک دوسرے کو اکمونڈیشن کا جو لیول تھا بڑا ہائے تھا اس وقت آپ کو نظر نہیں آتا اتھنی سٹی سیکٹیرین ازم کی بنیاد کے اوپر تاثب رکھا جاتا ہے لوگوں کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے یہ کامن اوبزرویشن ہے یہ میرا بندہ ہے یہ میرا بندہ نہیں یہ میرے علاقے کا نہیں یہ میرے اختی دیکھا نہیں ہے پاکستان کی چیلنج ہے پاکستان سے امٹنے کا ایک ہی راستہ ہے اور میں حیران ہوں پاکستان کی دوستی امریکہ کے ساتھ ہے اور امریکہ کا ریفارم کا ایکسیلنٹ ٹریک ریکارڈ ہے جیفرسن سے لے کر جیکسن سے ہوتا ہوا میڈیسن سے ہوتا ہوا ویلسن سے ہوتا ویل کلنٹن تک آیا ہے اور اوباما تک آیا ہم نے ایک چیز ان سے نہیں لی ایک نہیں اگر بوسٹ کیا ہے ہم نے اس سے کچھ نہیں سکھا تو ہماری پولیٹیکل سسٹم کو ایکنامک سسٹم کو سیکیورٹی سسٹم کو اور سوسائیٹل سسٹم کو تینوں کو چاروں کو ریفارم کی ضرورت ہے ریفارم کے بغیر ان چیلنج سے نبرد آدم نہیں ہوں باقی اکتفانستان سے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ ریجن کی اندر پاکستان کی مخالفت ایک انڈیا سے مخالفت ہے نا کشمیر کے مسئلے کے اوپر لیکن چائنیز نے انڈیا کو ریجن میں تنہا کر دیا ہے اور یہ نرندرہ مودی صاحب کے پولیسیز کا فیلیر ہے کہ بھوٹان نیپال جو ان کے سیٹلائیٹ سٹیٹس کاؤن ہوتے تھے آج دیکھیں ان کی مخالفت سٹیٹمنٹس آتی محمد بیزو کا سٹیپ دیکھیں سری لنکا سے آپ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ سری لنکا جو ہے وہ یہ بات کرے گا کہ ہم گوادر کے ساتھ جا کے آٹیچ ہو رہے بنگلہ دیش جو ان کے ہاتھ میں تھا جس طرح سے ان کا نکلا ہے تو ڈاک صاحب جو ملک اپنے خطے میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنی اجارہ داری کو قائم نہیں کر سکا وہ اس سے پہار جا کے کبھی اجارہ داری قائم نہیں کر سکتے